کبھی کوئی ایسا حسن فعیلی اور حسن فعیلی جمع ہوتا ہے کہ بظاہر ایک چھوٹا کام لیکن اللہ کیا کیا راستے کھولتا ہے سنیئے گا ایک بزرگ عالم گزرے ہیں آیت اللہ محمد باقر شفتی ان کا نام تھا موسوی سعدات میں سے اسفحان میں متفون ہے انہوں نے بہت غربت میں زندگی گزاری ہے طالب علم تھے ایک مدرسے میں یعنی اتنے غریب تھے کہ ان کا جو لباس تھا وہ الگ الگ رنگوں کا تھا پیوند ہونے کی وجہ سے تو واقعہ میں اس طرح سے ان کی زندگی کے حالات میں کہ دو دن تک بھوکا رہنا پڑ گیا تو شاید ہو سکتا ہے کہ اتنا کھانا ہوں کہ جو بہت ضروری ہو جائے جسم جا کے تعلق کے لیے لیکن باللہ شدید بھوک تھی مدرسے میں ایک صاحب آئے انہوں نے آ کر طلبہ میں کچھ تقسیم کیا ناماز وحشت اپنے مرہوم کے لیے پڑھانے کے لیے انہوں نے کوئی حدیعہ تقسیم کیا تو ایسا پہلے بہت ہوتا تھا اب بھی ایسا ہوتا ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ طالب علموں کو جو خدمت کرنے والے ہیں انہیں یاد بہت سارے مومنین فقط اسی وقت کرتے ہیں کہ جب ان کا کوئی مر جائے جب قرار خانی کروانی ہے جب نماز وحشت پڑھوانی ہے اس کے علاوہ یاد نہیں آتے تو وہ نماز وحشت پڑھانے کے لیے آئے مدرسے میں اور انہوں نے تقسیم بہت تھوڑی اماؤنٹ تھی وہ بہت جتنا بھی ان کے پاس آیا انہیں کہا بہت زمانہ ہوگی ہے میں نے گوشت نکایا تو میں جاؤں گا گوشت خرید کے لاؤں گا جب وہ گئے گوشت خرید میں تو وہاں بھی کہا بھائی یہ تو اتنی کم اماؤنٹ ہے اسے تھوڑا سا بھی گوشت نہیں مل سکتا اچھا بھائی کیا مل سکتا ہے پھر کہا لیور کلے جی وہ مل سکتی تھوڑا بہت جتا وہ لے کر واپس آنا ہے شدید غربت بھی ہے اور بھوک بھی ہے خود بیان کرتا ہے کہ میں واپس آ رہا تھا تو میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک کتہ بلکہ کتیا فیمل اس کے دو بچے اس کے سیجنے سے لگے ہوئے چاہتے ہیں دودھ پینا لیکن دودھ نہیں آرہا اس لیے کہ وہ خود اتنی کمزور ہے کہ اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں میں نے سوچا کہ یہ کتیاں ہے اس کے دو بچے ہیں بارز مادتی لفظ میں ممبر سسلی کروں کے واقعے میں اس طرح سے بڑا دل للچا ہے کہ بہت بھوکا ہوں برحال اللہ کی خاطر وہ اس کے سامنے ڈال دیا تاکہ بچے دودھ پی لیں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اس نے میری جانب دیکھا اور پھر آسمان کی جانب موٹ کیا اور کچھ کہا اس نے میں نہیں سمجھ پایا کہ کیا کہا یقیناً کوئی اللہ سے کلام کیا ہوگا رب تو سب کا ہی وہ ہے خالق تو سب ہی کا وہ ہے تو یقیناً کوئی کلام کیا ہوگا کہتے ہیں میں واپس آگیا پھر بھوکا سویا اب جیکھا اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے چند دن گزرے اسی طرح سے بھوک سے بہت کم کہیں سے کوئی نصیب ہو جاتا تھا باقی کچھ بھی نہیں تھا دفتن ایک دن اٹھا تو ایک شخص بڑی دور سے ایسا لگ رہا ہے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں ایک صاحب جنگ کا انتقال ہوا ہے بڑے سروتمند سے اور انہوں نے اپنے پورے مال میں سے ایک تہائی وسیعت کی ہے کہ آپ کو دیا جائے کثیر مال ان تک پہنچا اس ایک تہائی وسیعت کے بعد اور جب وہ مال پہنچا تو بظاہر ساتھ میں اس طرح سے اس مرنے والے نے ایک آتا کہ ان سے یہ کہنا کہ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اسے اگر کسی تاجر کو دے دے جو ایماندار بھی ہو تاکہ اس کا منافع آتا رہا ہے اور آپ کی زندگی چلتی رہا ہے وہ معاملہ تھا کہتے پتہ نہیں کیا وہ نیکی تھی کیا معاملہ تھا اتنی زیادہ برکت ہو اتنی زیادہ برکت ہو یہ پتہ ہے کیا ہزار ہزار دکانوں کے مالک تھے یہ بعد میں ہم ایک دو گھر خریدتے ہیں وہ پورے مالے خریدتے تھے اور وقف کرتے تھے بہت سے مدد سے بنائے بے شمار مسجدیں بنوائیں قاجاریوں کے زمانے میں یہ تھے تو اسفحان کا جو حاکم تھا اس کے ساتھ پیرلیل ان کی عدالت لگتی تھی جہاں اسلامی نظام کے مطابق فیصلہ کرتے تھے اسفحان کے حاکم کے پاس کوئی جاتا تھا کچھ مانگنے کے لئے کہتے تھے میرے پاس کیا ہے سید اسفحان ان کا نام مشہور ہو گیا تھا سید اسفحان سید اسفحان کے پاس جاؤ سید اسفحانی کے پاس جاؤ دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے وہاں جاؤ میرے پاس کیا ہے دنیا بھی چاہیے تو ان کے پاس جاؤ آخرت بھی چاہیے تو ان کے پاس تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ ایک خستن فیعلی ہے جو میں نے اسے ایک جانور کے ساتھ انجام دیا تھا تاکہ اس کے بچے دودھ پی لیں کبھی اللہ عزبزل اس طرح سے قبول کرتا ہے آپ نیت اچھی رکھیں فرض کیجئے کہ آپ کو کسی نے یہاں پا کہا کہ پانی دیجئے گا مجھے آپ فوراں گئے پانی لانے لگے اتنے میں آپ نے دیکھا کسی اور نے پانی دے دیا تھا یہ جو آپ اٹھے اور گئے یہ عملے صالح ہو گیا یہ عملے صالح ہو گیا یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اللہم صلح علیہ محمد محمد دنیا کا کوئی نظام ایسا نہیں جو فقط نیت کرنے پر اجڑ دے دنیا کا کوئی نظام ایسا نہیں اس لئے کہ کسی کے بعد نیت کا ریکارڈی نہیں بڑی عجیب آیت ہے قرآن میں تم دیکھو کہ قیامت میں اپنی کوشش کو اچھا لفظہ یہ ہے آپ سارے ماشاءاللہ جوب کرنے والے کوپریٹ ورلڈ میں کہیں نہ کہیں سے کنیکٹڈ ہیں آپ اپنا ریزیو میں بناتے ہیں اس میں آپ لکھتے ہیں کہ میں نے گریجویشن کیا ہے جو گریجویشن کیا ہے آپ نے جو لکھتے ہیں آپ اس میں ساتھ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں نے اس کے لئے اتنی کوشش کی کہ میں رات بر جاگتا رہا میں نے پتہ نہیں کتنی نین قربان کی میں نے کھانا فرض کیجئے سیکریفائس کیا ایسا کیا ویسا کیا تب جا کر یہ ہوا نہ 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 پھر ماسٹرز کیا یہ لکھا ہوا ہے ریجویشن ہے یہ لکھا ہوا ہے جوب ایکسپیرینس ہے یہ لکھا ہوا ہے کوشش نہیں لکھی ہوئی ریزرڈ لکھا ہوا ہے اللہ تعالی ریزرڈ پر جزا نہیں دے رہا کوشش کی تھی سواب ہے اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد فرض کیجئے آپ نے کسی ریزیومے میں یہ لکھا کہ میں نے بہت زیادہ کوشش کی تھی لیکن میں ماسٹرز نہیں کر سکا تو وہ ایکسپ کرے گا میں نہیں جانتا آپ نے کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی ریزرڈ کہا پر ہے یہ بتاؤ مجھے آپ کے بہت سے آپ نے کہا میں نے بہت کوشش کی تھی لیکن پروجیکٹ پورا نہیں ہو سکا اس کا مظل پروجیکٹ پورا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے آپ نے بہت کوشش کی فرض کیجئے کسی کی جان بچانے کی نہیں بچ سکے عجر ہے آپ نے بہت کوشش کی اس کے ساتھ سلوک کرنے کی نہیں ہو سکی عجر ہے آپ نے کوشش کی اگر کسی نے کوئی برتمیزی کی آپ چھپ ہو گئے خاموش اس لیے ہو گئے خوف و بزدینی کی وجہ سے نہیں ہے اس لیے کہ بات آگے نہ بڑھے لیکن پھر بھی بات آگے بڑھا دی اس نے آپ کی لئے عجر ہے اللہ تعالیٰ ریزلٹ پہ تو دیکھ ہی نہیں رہا اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہہ رہا انقریب تمہاری کوشش ہے تم دیکھو گے نتیجہ نہیں دیکھو گے کوشش دیکھو گے یہ واحد اللہ تعالیٰ کا نظام ہے ایک ڈاکٹر نے قربطن اللہ مریض کو بتانے کی پوری کوشش کی نہیں بچ سکا کوشش کی کسی خطیب نے پوری کوشش کی کہ وہ قربطن اللہ کوئی ایسی بات کہے کہ لوگوں تک نصیحت پہنچے فرص کیا نصیحت نہیں پہنچا سکا عجر ہے آپ سلام سوز مرسیہ نوحہ پڑھ رہے تھے آپ کی کوشش یہ تھی کہ گریہ کریں کوئی نہیں رویا عجر ہے آپ نے اپنے گھر میں مجلس رکھی کہ مولا کا ذکر ہو کوئی نہیں آیا ہے بہت کم آئے عجر ہے دنیا کا کون سا نظام ایسا ہے جو کوشش پر عجر دے کیونکہ کوشش کا حساب کتاب ہے ہی نہیں کسی کے پاس وہ دے گی فقط اللہ سکتا ہے یا اللہ دیکھ سکتا ہے حسن فعیلی کام خود اچھا ہو حسن فعیلی نیت اچھی ہو حفاظت العمل دیسرے عمل کو بچا کے رکھیں عیت العبرو جردی وقت آخر بڑا گریہ کرتے تھے شاگرد ان کے پوچھتے تھے کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں کہتے ہیں ہاتھ خالی جا رہا ہوں تو ان سے لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ ہاتھ خالی جا رہے ہیں تو ہم تو پھر بلکل ہی فارغ ہیں اس لیے کہ مسجد آزم آپ نے ساتھ میں بنائی کیا ہے کنفرم نہیں ہے کہ حفاظت کر پایا ہوں یا نہیں کر پایا اس لیے روتے ہوئے جا رہا ہوں پتہ نہیں ہے کنفرم نہیں ہے امام جواد علیہ السلام کے بعد ایک شاید آیا کہ مولا بہت خوش ہوں آج دس فقیروں کی مدد کی ہے امام نے کہا بس حفاظت کرنا بچا کے رکھنا عذیت پہنچا کر یا احسان جتلا کر چتکوی کو ضائع نہ کرو قرآن کی آیت ہے حفاظت علمال ایک تیسرا مرحل ہے یہ بڑا امپورنٹ ہے کہ اتنے لوگ عمل صحیح کر لیتے ہیں شاید اس وقت نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے بہت نہ کچھ ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم حفاظت نہیں کر پائے سنبھال نہیں پائے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ خطرناک مرحلہ یہ ہے کیونکہ کن ہیپن اینی ٹائم ہو سبتا ہے کہ کسی کا کوئی عمل پانچ سال پہلے کی کسی نیکی کو زائع کروا دیں یہ ممکن ہے قرآن میں حد کا لفظ سولہ مرتبہ آیا ہے سولہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنبھال کر رکھنا زائع ہو جائے گا بان تم لاتا شروع تمہیں پتا بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ اچھے نیت سے کام کریں آپ کوشش کریں نتیجہ ہو نہ ہو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے آپ سے نہیں مانگا